لاہور سمیٹ پنجاب کے ایک لاکھ آٹھ ہزار کسانوں کی درخواستیں مصرد ڈیٹا کی تصدیق نہ ہونے پر نادرہ نے کسانوں کی ریجسٹریشن مصرد کر دی کسان کارڈ کے لیے ایک لاکھ ستتر ہزار کسانوں نے ریجسٹریشن کے لیے درخواستیں دی نادرہ اب تک صرف چیو سٹھ ہزار کسانوں کی ڈیٹا کی تصدیق کر سکا علی رامے ہمارے ساتھ ہیں مزید تفصیلات ان سے جانیں گے جی علی رامے پنجاب کسان کارڈ کے لیے ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے لیکن اب تک جو اپلیکیشن پنجاب حکومت کو معصول ہوئی ہیں کسانوں کی طرح سے وہ ایک لاکھ ستتر ہزار اپلیکیشن جو ہیں وہ پنجاب حکومت کو اب تک سرکاری ڈیٹا کے مطابق جو ہے وہ ریجسٹریشن کے لیے درخواستیں دی گئی اور اس میں سے حکومت پنجاب کی طرح سے ایک لاکھ آٹھ ہزار سے زائد جو درخواستیں ہیں ریجسٹریشن کے لیے وہ مصرد کر دی گئی ہیں اب اس میں کیونکہ مختلف ڈپارٹمنٹ کسانوں کے ڈیٹر کی ویریفکیشن جو ہے وہ کر رہے جس میں پی ایم ڈی اور پی ایل آرے جو کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ آرٹی ہے وہ کر رہے اس کے ساتھ آخری جو ویریفکیشن ہے وہ نادرہ کی طرف سے کی جاری ہے اور نادرہ نے ہمارے پاس جو تفصیلات اس کے مطابق اب تک 66,000 یعنی 66,000 جو ریجسٹریشن کی درخواستیں ہیں ان کے اوپر انہیں اب تک ویریفکیشن کی ہے جبکہ تین ہزار سے زیادہ درخواستوں کا ابھی تک پروسس جو ہے وہ جاری ہے کہ ان کی ویریفکیشن کی جاری ہے تو اس میں کیونکہ پنجاب حکومت نے پانچ لاکھ کسانوں کا جو ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی اس فارشات جو ہے وہ منظوری کی دی تھی کہ پچھتر عرب روپے کا کرز روہ مالی سال نئے نئے مالی سال دوہزہ چوبیس پچیس میں پنجاب حکومت کسانوں کو دے گی کہ اب تک ڈیٹا کے مطابق صرف 66,000 جو کسان ہیں ان کی ویریفکیشن ہو چاہیے کیونکہ اس کا جو پروسس ہے وہ یہ کہ بارہ اکٹھ سے کم آہ رکبے کے کاش کارڈ جو ہے ان کو اس کیم کا حصہ جو ہے وہ بنایا جائے گا جس کے ان کو کسان کارڈ جو ہے وہ دیا جائیں گے لیکن کسان کارڈ میں ایک لاکھ آٹھ ہزار کسانوں کی جو درخواستیں جسٹریشن کے حوالے سے وہ مصطب کی جا چکی ہیں علی رامیہ آپ کا بہت شکریہ لوگوں کی سوچ تبدیل ہونے تک پلاسٹک بیکس کی پابندی سے سختی سے عمل کا حکم دیا گیا ہے ہائی کورٹ میں تحفظ محولیات ایجنسی انٹی سموک سرگرمیاں بھرپور جاری رکھے تحریری حکم میں یہ کہا گیا ہے ہائی کورٹ میں سموک تدارک کے لیے دار درخواست پر گزشتہ سمات کا تحریری حکم جاری کیا جا چکا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لاہورتہ اسلام آباد موٹروے کے ساتھ چلنے والی گوین بیلٹ پر بھی فصلوں کو نہ جلائے جائے لوگوں کی سوچ بدلنے تک پنجاب میں پلاسٹک بیکس پابندی پر سختی سے عمل کرایا جائے یہ بھی کہا گیا ہے تحریری عدالتی حکم میں مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں ملک اشرف ہمیں آگاہ کریں گے اس بارے میں جی ملک اشرف جی لاہور ہی کورٹ نے سموک تدارک کے کیس کے متعلق گزشتہ سمات کا تحریری حکم جاری کیا ہے اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کی سوچ تبدیل ہونے تک پلاسٹک کے جو بیکس ہیں ان کے استعمال پر پابندی کے جو حکومتی حکم ہے اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ محکمہ محولیات سموک تدارک کے لیے اپنی سرگرمیاں برپور انداز میں جاری رکھے جس سے شاہد کریم نے یہ سموک تدارک مطلق گزشتہ سمات کا حکم جاری کیا ہے اور اس تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ لاہور تا اسلام آباد موٹروے کے ساتھ چلنے والی گرین بیٹس پر بھی فصلوں کو نہ جلایا جائے مزید یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کی سوچ تبدیل ہونے تک پنجاب میں پلاسٹک بیکس پر پابندی سے جو پابندی ہے اس پر سکتی سے عمل درامت کو یقینی بنایا جائے لاہور میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹریفک جام کم کرنے کے والے سے رپورٹ عدال میں پیش کی گئی ہے اور باغ جنا جو وارٹر کورس ہے جلد فعل کریا جانے کی رپورٹ بھی عدال میں پیش کی گئی ہے اور وارٹر کورس فعل ہونے کے بعد نہر کے پانی سے باغ جنا کو سراب کیا جائے گا یہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے اور اس کی جو مہندہ سماعت ہے وہ جیسے شاہد کریم کریں گے جمعے کرو بہت شکریہ ملکہ شرف لوڈر رکشے ٹریفک روانی کے لیے بڑا مسئلہ لوڈر رکشے ٹریفک روانی متاثر کرنے اور حدثات کا سبب بننے لگے ہیں شہر میں لوڈر رکشے نون ریجسٹرڈ ہیں اور جو ریجسٹرڈ ہیں وہ غلط کیٹیگری میں شامل سی ٹی او نے نون ریجسٹرڈ اور غلط کیٹیگری میں فعال لوڈر رکشوں کے خلاف سیکھ ایکشن کا مراسلہ لکھا ہے ٹریفک روانی بہتر بنانے کے لیے ڈی جی ایکسائز کو لوڈر رکشوں کے خلاف کارروائی کا یہ مراسلہ لکھا گیا ہے مطن کیا ہے اس مراسلے کا علی ساہی سے جان لیتے ہیں جی علی ساہی جی بلکل لوڈر رکشے یا تو ٹریفک روانی میں خلل کا باعث بن رہے ہیں یا ان کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں چونکہ ان کے سائز جو ہیں وہ عام رکشوں سے بڑے ہیں اسی حوالے سے سی ٹی او لاہور کی جانب سے ڈی جی ایکسائز کو مراسلہ بجوائے گیا ہے کہ ان تمام رکشوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جو ضابطے کے مطابق نہیں ہیں چونکہ ٹریفک وائیڈنز کی جانب سے یہ بارہا شکایات بجوائی گئی ہیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بہت سارے ایسے لوڈر رکشے ہیں یا تو وہ نان ریجسٹرڈ ہیں اگر وہ ریجسٹرڈ بھی ہیں تو وہ غلط کیٹگری میں فال کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے محکمہ ایکسائز ایسے تمام لوڈر اکشن کے خلاف شہر بھر میں ایکشن لے اور ان کے خلاف بقیدہ طور پر کیمپ لگائے جو نان ریجسٹرڈ رکشے ہیں ان کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ریجسٹرڈ کیا جائے اور جو غلط کیٹگری میں ریجسٹرڈ کیے گئے ہیں ان کو درست کیٹگری میں ریجسٹرڈ کیا جائے تو اسی حوالے سے جو ایکسائز حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لہاوت سمیت پنجاب بھر میں لاکھوں کی تعداد میں لوڈر رکشیں موجود ہیں جس میں ایک معمولی سی تعداد جو ہے وہ گزشتہ سال ترانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے پاسنگ کروائی گئی بہت بڑی تعداد میں جو رکشیں ہیں وہ ناندرجسٹر ہیں جس کی وجہ سے محکمہ ایک سائز کو ریونیو جنڈیٹ نہیں ہو رہا تو اس پر شہر میں سی ٹیو کے جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ کیمپس لگائے جائیں تاکہ ان لوڈر رکشوں کے یوٹریٹی سٹور پر بھی مہنگائی جون کی تو برقرار ہے یوٹریٹی سٹور پر آٹھ بنیادی اشیاء ضروریہ کے علاوہ دیگر اشیاء پر ریلیف بلکل ختم ہو چکا ہے کیا صورتحال ہے شہزاد خان عبدالی ہمیں آگاہ کریں گے جی شہزاد بلکل شہر کی اوپن مارکٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آٹے کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اوپن مارکٹ کے اندر آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ پچاس سے ایک سو روپے تک مہنگا ہو گیا ہے جس کے بعد سولہ سو روپے سے بڑھ کر اس کی قیمت سترہ سو روپے بیس کلو گرام کی دیکھی جا رہی ہے اور فیمن کے اگر ہم بات کریں تو تقریباً دو سو سے ڈائی سو روپے کے درمیان مختلف کمپنیاں کا جو آٹا ہے وہ مزید مہنگا ہوا ہے اس طرح شہر کے یوٹریٹی سٹوروں کے اگر ہم بات کریں تو شہر کے یوٹریٹی سٹوروں پر آٹے کے وافر سٹاک پڑے ہوئے ہیں اور ویر ہوسز میں بھی آٹا موجود ہے ان سٹوروں پر سٹاک بجوانے کے لیے لیکن یوٹریٹی سٹوروں پر صورتحال یہ ہے کہ آٹا لینے کے لیے گاہ موجود نہیں ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے یہی صورتحال دیکھی جا رہی ہے کیونکہ اوپن مارکٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سترہ سو روپے کا بیس کلو گرام اوپن مارکٹ میں بھی مہنگائی ہے اور یوٹریٹی سٹوروں پر بھی مہنگائی ہے اس لیے عوام مطالبہ کری ہے کہ کم از کم حکومت کے بنائے ہوئے یوٹریٹی سٹوروں پر تو عوام کو ریلیف دیا جائے دالوں کی قیمتیں کم کی جائیں آٹے کی قیمتیں کم کی جائیں اور جو دیگر اشعہ ضروریہ یہاں پہ ہیں ان کو بھی سبسیڈائز کیا جائے کیونکہ اگر یہاں کی قیمتیں اور اوپن مارکٹ کی قیمتیں برابر ہیں تو پھر حکومتی ٹریٹی سٹور بنانے کا عام عوام کو فائد بہت شکریہ شہزاد خان اطالی فلوں کے بادشاہ عام کی تیاری میں بھی جالساز کیمیکلز کا استعمال کرنے لگے مزرے صحت کیمیکل کیلشم کاربائٹ سے عام پکانے والوں کے خلاف کریٹ ڈاؤن کیا گیا فور اتھارٹی کی ٹیموں کی جانب سے دو سو بتیس منڈیوں سٹالز مینگو سپلائرز کی چیکنگ کی گئی کاریوائیوں کا حوال بتا رہے ہیں کلیم اختر جی کلیم مختلف کیمیکلز کا استعمال کیا جانے کی تلات مصول ہونے پر دی جی فور اتھارٹی کی حدایت پر مزرے صحت کیمیکل کیلشم کاربائٹ سے عام پکانے والوں کے خلاف کریٹ ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے سیموں کی جانب سے دو سو بتیس منڈیوں سٹالز اور مینگو سپلائر کی چیکنگ کی گئی جس کے نتیجے میں پانسو تیس سیلو کیمیکلز سے پیار شدہ عام اور ممنوع کیمیکلز کلکٹ لے گئے ہیں اس کے علاوہ چیکنگ کے دوران اٹھانویں عام اپروشوں کو وارننگ جاری کی گئی ہے جبکہ اس کے علاوہ بقاعدہ طور پر گیارہ کو بھاری گرمان میں بھی تردیے گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ موسمی گرمہ میں عام کی زیادہ مانگ کی وجہ سے ایک پل کو جلد پکانے کیلی کیلشن کارباہیٹ پر استعمال کیا جا رہا تھا کیونکہ کیلشن کارباہیٹ میں موجود آرٹنگ اور فاسپور مطابق موضی دومانی کا سبب پلسٹ کی ہے بی جی فور ایٹھارٹی کے مطابق جدید ممالک کی طرح فلو کو پکانے کے لیے ایسلالین کیس کا استعمال انسانی سیت کے لیے محفوض ہے لیکن درمیوں میں کیلشن کارباہیٹ سے پکائے جانے والے موضیر سیت فال بیٹنے کی اجازت کلیم بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس پارے میں سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ میں بزرگر سران کی تائیناتیاں خطرے میں پڑ گئیں سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ کا انتظامی عہدوں کے لیے عمر کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ ڈی پی آئی سیکنڈری اور الیمنٹری لگنے کے لیے عمر کی حد ستاون سال ہوگی سی ایڈوکیشن لگنے کے لیے عمر کی حد پچپن سال ہوگی اس حوالے سے بات کریں گے امران جونس سے جی امران اگاہ کیجئے گا جی سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ نے انتظامی پوسٹوں پر تائیناتی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس حوالے سے جو بزرگ افسران ہیں انہوں نے سفارشیں کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا کہ وہ اسی عوضے پہ برجمان رہے جہاں پر وہ گزشتہ چار پانچ سالوں سے براجمان ہیں اور اس حوالے سے جو ڈی پی آئی الیمنٹری و سکینڈری ہے ان کے لیے ستاون سال کی عمر کی حد جو ہے وہ مقرر کی جاری ہے جبکہ سی او ایڈوکیشن کے لیے پچون سال کی عمر کی حد مقرر کی جاری ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیپٹی ڈیوز اے ایوز ہیں ان کے لیے بھی عمر کی حد جو ہے وہ پچاس سال مقرر کی جاری ہے اور ان سے زائد عمر کے جو افسران ہوں گے وہ تائیناتی کے لیے اہل نہیں ہوں گا اور اس پوسٹ پر تائیناتی کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ اور انٹریو لیا جائے گا جس کے بعد جو ہے ان کو منتقب کیا جائے گا مسکورہ انتظامی پوسٹوں پر تائیناتی کے لیے آئی ٹی سکلز ہونا بھی لازمی ہوگا اور اس کے علاوہ جب یہ منتقب ہوں گے انٹریو کے بعد تو ان کو ایک ماہ کی جو ہے وہ ٹریننگ فرام کی جائے گی جس کے بعد جو ہے ان کو مختلف پوسٹوں پر تائینات کیا جائے گا اس وقت پنجاب بھر کے مختلف اسلام میں جو افسران تائینات ہیں ان کی عمریں اس حد سے زائد ہیں دام انہوں نے سفارشے کرنا شروع کر دی ہیں تاکہ وہ اسی پوسٹ پر تائینات لیں لیکن سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے جو حمر کی حد ہے وہ لازمی مقرر کرے گا اور اس حوالے سے جیسے سبائی وزیر تعلیم نے کہا اس قومانین کو لازم کیا جائے گا جنیت بہت شکریہ قائم مقام وائل شانسلر ایل سی اور ریجسٹرار کے مابین اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں دونوں فریقین کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف گورنر پنجاب کو خط لکھا گیا ہے عمران یونس کے تفصیلات جانیں گے عمران یونس آگاہ کیجئے گا کیا وجہات بتائی گئی ہے خط میں خلافات کی وائل شانسلر لاہور کوجی بھائی خواتین یونیورسٹری ڈاکٹر شکفتاناز اور ریجسٹرار یونیورسٹری بابر علی کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے خلاف گورنر پنجاب کو خط لکھ دیا ہے گورنر پنجاب نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے سیکٹری ہائر ایڈگیشن کو ہدایہ جاری کی ہیں کہ وہ معاملے کی انکوائری کریں جس پہ سیکٹری ہائر ایڈگیشن نے دونوں فریقین سے بزریا مراسلہ جواب طلب کر لیا ہے ریجسٹرار یونیورسٹری کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے وائل شانسلر کے خلاف گورنر پنجاب کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قائم مقام وائل شانسلر یونیورسٹری میں گورنر پنجاب اور چانسلر کے اختیارات جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں اور ناجائز طریقے سے مختلف جو کمیٹییں بنائی گئی تھیں یونیورسٹری میں سابق وائل شانسلر کی جانب سے ان کمیٹیوں کو بدلا جا رہا ہے منپسند افراد کو ہائر کیا جا رہا ہے اور جو لوگ پسند نہیں ہیں ان کو عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس خط میں مراسلے میں جو گورنر پنجاب کو لکھا گیا ہے کہ جو قائم مقام وائل شانسلر ہیں وہ ان سینئر پروفیسر کی فائلیں دبا لیتی ہیں جو مستقبل میں وائل شانسلر کے امیدوار ہیں اس ماملے پر جو وائل شانسلر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریجسٹرار یونیورسٹری بابر علی ان کا رویہ جو ہے وہ نون پروفیشنل ہے اور ان کو کئی بار تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنا رویہ بہتر رکھے جس پر وہ عجیب قسم کے کام جو ہے وہ کرتے ہیں جس پر وائل شانسلر نے بھی خط جو ہے وہ لکھا ہے باہر حال اب انکوائری جو ہے وہ سیکٹری ہائر ایڈوکیشن کرتے ہیں کہ انکوائری میں کیا سابقیت رہا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کا ایتکس کمیٹی قائم کرنے کا اعلان جمہوریت کی پاسداری سب کے لیے ضروری ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہا کہ پالیوان میں ہلڑ بازی یا گالیاں کسی صورت برداشت نہیں کوئی ایوان کا ماحول خراب کرے گا تو ہم صورت اختیارات کا استعمال کریں گے اور مزید کہا کہ کچھ ارکان نے ایوان میں نازیبہ گفتگو کی پنجاب اسمبلی میں کسی صورت ماحول خراب نہیں کرنے دوں گا ہلڑ بازی کرنے والوں کی دکھنیت سیشن کے لیے معتل کی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کا ایتکس کمیٹی قائم کرنے کا اعلان سامنے آ گیا ان فرنٹ آف یو ایک نئی کمیٹی کمیٹی آن ایتکس کونسٹیٹیوٹ کرنے جا رہا ہوں میں اس کا اعلان کرنے جا رہا ہوں وہ ایسرٹین کرے گی آج تک کے ایک سو دس دن کی پروسیڈنگ کو لے کر کہ جب سے یہ اسمبلی وجود میں آئی کس کس رکن نے کس کس رکن کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دیں میں نے سنی ہے میرے سامنے ریکارڈنگ سیو ہے یہ کمیٹی آن ایتکس ایسرٹین کرے گی بتائے گی کہ یہ جو ان ایتکل پریکٹسز ہیں ابسٹرکٹف پریکٹسز ہیں راوڈیزم ہے یہ جو وہاں پر ابیوسیو لینگویج ہے یہ جو کنجنچس کی بنیاد پر کسی نے کسی کو کچھ بتا دیا اور اس بتانے کی بنیاد پر آ کر ایک پوری کی پوری تقریر جھاڑ دی جو بے بنیاد حقائق کے منافی اور دوسری طرف سے لوگ بیٹھ کر اس کو سنتے رہیں اور کوئی بات بھی نہ کریں اور یہ سب چلتا رہا جو جمہوری روایات کے این مطابق ایک جمہوری پروسس کی ابسٹرکشن میں آ سکتا ہے اور اس ابسٹرکشن کے اوپر جو پینیلٹی اس ہاؤس کی کوئی پریولیج کرے میمبر کے کو پریولیج کرے اس کو پریولیج کمیٹی میں بھیجیں اور سزا دیں اور اگر کوئی میمبر اس کے پریولیج بریج کرے تو پھر کیا وہ سکوٹ فری جائے گا نو سر نوٹ اٹ آل جس کتاب نے آپ کو وہ پریولیجز دی ہیں اسی کتاب نے ان بریج آف پریولیجز کو جو کنڈکٹڈ بائی دا میمبرز ہوں ان کا بھی تدارو کیا ہوا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں سنی تحاد کاؤنسل کے گیارہ رکینے اسمبلی کی موطلی اور عملہ واپس دینے کا معاملہ سنی تحاد کاؤنسل کا پنجاب اسمبلی میں بھرپور احتجاج کا فیصلات سامنے آ گیا سنی تحاد کاؤنسل کے عراقین اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے اپوزیشن عراقین کو حکومت عراقین کی تقاریر کے دوران بھرپور احتجاج کی ہدایت کی گئی ہے عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ ہے مزید تفسیرات ان سے جانیں گے جی عثمان جی بالکل گزشتہ روز سنی تحاد کاؤنسل کے گیارہ عراقین پنجاب اسمبلی کو موطل کر دیا گیا تھا اور سنی تحاد کاؤنسل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان سے پنجاب اسمبلی میں عملہ بھی واپس لے لیا گیا ہے اس واقعے کے خلاف جوہ سنی تحاد کاؤنسل نے پنجاب اسمبلی کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا ہے سنی تحاد کاؤنسل کے عراقین پنجاب اسمبلی کو قیادت کی جانت سے ہدایت کی گئی ہے کہ اپوزیشن عراقین اسمبلی تقاریر کے دوران بھرپور احتجاج کیا جائے اور اجلاس کے دوران عراقین اسمبلی پنجاب اسمبلی کے بیڈلنگ سے چیرنگ کروس تک ریلی بھی نکالیں گے اور سپیکر پنجاب اسمبلی انتظامیاں اور نونلی کے حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا جائے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ عثمان خادم تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور کے لاری ادھوں کی نلامی کر دی گئی دو بڑے کونٹریکٹ عبدالروف کمپنی کو ایوارڈ دے دی گئے دو بڑے لاری ادھوں کے کونٹریکٹ اختر جاوید کمپنی نے اپنے نام کیے مردامی باگ سکندریہ جناح ٹرمینل اور رائیون بس ارڈے کے ٹھیکوں کی بھی نلامی مالی سال دو ہزار چوبیس تا پچیس میں ایک ارب چھے کروڑ سنتالیس لاکھ کی نلامی ہوئی دستاویزات نے یہ بات سامنے آئی ہے مزید ڈیٹیلز بتا رہے ہیں بسام سلطان جی بسام لاہور کے لاری ادھوں کی نلامی ایک ارب چھے کروڑ روپے میں کر دی گئی یہ جو ٹرمینل ہیں ان میں بادامی باگ سکندریہ جناح ٹرمینل ٹھوکر نیاز بیگ اس کے ساتھ ساتھ رائیون بس اڈا شامل ہیں جن کے ٹھیکے نلام کر دی گئے ہیں جو مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس ہے اس میں ایک ارب چھے کروڑ تقریباً سنتالیس لاکھ روپے کی نلامی ہوئی اگر ہم ان کو بریک ڈاؤن کریں تو پنتالیس کانٹریکٹرز نے اس نلامی میں حصہ لیا جن میں سے اٹھالیس ٹھیکوں کی نلامی ہوئی جس کا تقریباً ایک ارب چھے کروڑ روپے لاغت بنی ہے اس کے اندر مزید اگر ہم دیکھیں تو جنرل بس ٹینڈ ایسی نون ایسی بسوں کی نلامی جو ہے وہ تیس کروڑ دو لاکھ روپے میں ہوئی مزید اگر ہم دیکھیں تو جنرل بس ٹیمینل پارکنگ سٹینڈ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ تقریباً اٹھالیس لاکھ روپے اٹھالیس لاکھ دس ہزار روپے میں جو ہے وہ ہوا اسی طرح یہ مختلف جو کانٹریکٹ تھے تقریباً اٹھالیس کے قریب کانٹریکٹ تھے ان کی نلامی جو ہے وہ اب کر دی گئی ہے کامیابی سے اس کی تقریب جو ہے وہ ٹاؤن ہال میں ہی منقض ہوئی جس کے اندر جو یہاں پر لاری اڈے کے جو انچارج ہیں لطیف خان ان کے سربراہی میں یہ نلامی ہوئی اور جتنے جو ٹھیکے دارتے انہیں اس نلامی میں حصہ جئے